موسیقی التماس سے دعا مرہ حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیکا حجت ابن الحسن کوشش کرو آمین سارے سہبان آکو کیونکہ میں امام قائم امام منتقم دے ظہور و سلامتی دی خاطر دعا منگ رہا ہوں او امام جن دی حسن تسان ریعت ہے اور جائیں بندے کون وقت دی حجت دی معرفت نو ہوئے اس دی زندگی حیوان دی زندگی ہے اور توارے میرے پردے والے امام دا حکم پیغام بھی میں ہے کہ مومنو اپنی زندگی دے حاجات دی خاطر بے شک دعا منگو لیکن زیادہ تو زیادہ دعا میرے ظہور و سلامتی کرو جو مہن رت رو رو کے تھک پیم کیونکہ آقا تشریف لی آسن تسہیدن دے اجڑے و ویڑے عباد حسن میں بسم اللہ کرام دیڑھی اکبر اکبر حسین دین دی تے جنہ شام دے باروں موت آئی تے ملک الموت الوے کیا کہس توں اکبر ہے آدھے نہیں میں تے ملک الموت ہوں آدھے اچھا جب میری مک گئی تَوَلَا حِقَّ مِنَّتَ لَا مَنَا مِنْا لَا اُتْحَئِن مَنْجَئِ جِتھے میرا اکبر ہوں تو لہٰذا آمین سارے سہبان آگ خو مِنْ سَعَاتِ اللَّنِ مَنَّهَارِ وَلِيُمْ وَحَفِظُمْ وَقَائِدُمْ وَنَّاسِرُمْ وَدْلِيلًا وَعَيْنًا حَتَاؤ تُسْكِنْهُ عَرْزَكَا تَوْا اَن مَتْمَتْ اَغُو فِيهَا تَوِيلًا اَدْرِقْنِي اَدْرِقْنِي فِي سَبِلِلَّا یَاوْ صَاحِبَةْ زَمَانَ اَدْرِقْنِي اَدْرِقْنِي فِي سَبِلِلَّا اللہ من صورے على محمد وعال محمد وَعَجَّلْ فَرْجَ آلِ محمد جتنا جتنا توارے ذہنن دے ویچ عال محمد عزت مقام عبرو بلند ہے اتنی بلند صلوات ایک صلوات اپنے اپنے مرحومین دے درجات دی بلندی دی خاطر با آوازِ بلند پڑھ لکو اس مقام مقدس دے اس عزت والی نگری اچ کیونکہ دھرتی دا تقدس ہوندے ذکر دی وجہ نا میں بلکل پہلی مرتبہ اپنے عشق دی نیتی ہوئی نماز پڑھن لگا حکم ہے اور بڑا پور اسرار حکم ہے میرے پیارے بھائی مار نظر با سرگانہ سال دا کیونکہ میں دوسر حال انہیں دیکھو محرم پڑھا اور یقین منا ہے بھے میں تو حالی محبت دی خاطر بھوں دور دا سفر کر کے آئے تعلق میرا ذلہ بکھر دی روئے زمین نالے لیکن سفر میں کافی سارے کی تا تو حاضر ہونے دا مقصد ذاکری منوامن نہیں کہ نالے پورے ملک دے وی جتھیں میں حاضر ہوئے ہیں بھائی جان انہاں لفظاں تو چاچا جی دعا دی مدد انہاں لفظاں تو میں اپنے بیان دا آغاز کیتے کہ گناہگار انسان دی جرہ طاقت ہی نہیں جو ذاکر سرواوے شبیر دا کیونکہ حسین اس زی عزت شخصیت دا نامے جن دا پہلہ ذاکر خود خدا ہے خود اللہ کیونکہ قرآن کریم وچ ذات اہدیت پہ فرمین دی ہے جنہ دا ذکر میں اللہ کرنا تساں بھی ذکر انہاں دا کرنا خالق فرمین دے جنہ دا ذکر میں کرنا تساں بھی ذکر انہاں دا کرنا تساں بھی ذکر انہاں دا کرنا تو ذرا ہستیاں تلاش کرو کہ اوزوات مقدسہ ہن کون جنہ دے بارے عالمین دا رب پی آدھے کہ میں اللہ بھی انہاں دا ذکر کرنا تساں بھی انہاں دا ذکر کرو خالق فرمین دے جنہاں دا ذاکر میں ہاں تساں انہاں دے بڑھنو جو کیسا نصیب ہے مومن تا ذاکر دا یہ قرآن کریم دی چھے ہزار چھے سو چھے سٹھ آیات دے وچ کہیں مقام تے خالق فرمین دے جو میں اللہ ذاکر ہاں کہیں مقام تے خدا خوان دے متعال نے فرمائے جو میں اللہ مومنہ خالق فرمین دے تقریباً بھائی جان تقریباً زبانہ متحرک ہوئی ہیں کیونکہ چانس پہلہ ہوئے نا بندے پہلے دیکھا چیک کریں نا تے میں حال مجلے شروع نہیں کی تھی میں پہلے ہمیں ٹیسٹر لیں دا پہیاں چیک کریں دا پہیاں دیکھا کی میں سنسن والا میں اوں میں پڑھ ساں میں بسم اللہ کروں توجہ بھی نہیں آزے حسین تقریباً زبانہ متحرک ہوئی ہیں ہمیں ڈو چار لبان جنبش نہیں پکڑی انہاں دی حرکت جنبش دی خاطر دل چاندے اس تو اگلی قرآن کریم دی آیت کریمان دے ترجمہ گزارش کراں تاکہ سارے حد فضائج بلند بھی ہو مجھے نہ ہر لبز ہوتے علی علی دی گونج بھی آ جائے اگلی آیت کریمان دے وچ رب والرباب یعنی ربان دا بھی رب ربان دا بھی رب فرمارے ہیں جنہ دا شکریہ ادا میں کرے نا تو سب بھی انہان دا کرو جنہت نہ بڑھ گئی میں بھی سمی لگا لفظ تشکر آگیا چاچو جی شکریہ ادا کیتا جائیں دے احسانوں میں انظر اپنے ازہان کو پرواز کراؤ ارزو سما دے وچ تے متلاشی بنو اس دے عزت شخصیت دے وہ ہستی ہے کون جیڑی ہستی دے اللہ تے احسان مخلوق خدا تے بھی احسان تو میرے واجب لیترام اٹھارہ ہزار جنس دا خالق تے مالک اٹھارہ ہزار جنس سمیت جس ہستی دا ممنون تے مشکورے اس ہستی دا نام حسین ابن حلی مولا تو کوئی سلام مولا جس مروم مغفور دے سال سواب دی خاطر ذکر پاک کرائے گی اللہ تعالیٰ اندر درجات بلند تر چلو ایک سطر میں چھوڑیں دا پیاں ہیں کتنے خطبے دو پہلے وہ سطر چھوڑا نا آخ دے ماں کیونکہ میں دے اندر والا غلام باس کنانی جڑے وہ میں کہا دے تو آخ دے تو ساں زمین کو انکابو کر رہے ہیں سطر میں آدھا پیاں زمین کو انکابو کر رہے ہیں خالق فرمائے دے میں اللہ کمی دو کرینا میں کہا دے خالق فرمائے دے جن ہن دا زاکر میں ہیں تو ساں ان ہن دا ذکر کرو خالق فرمائے دے میں اللہ کمی فقط دو کرینا یا میں اللہ چونہ ہنتے سلوات پڑھدا یا میں اللہ چونہ ہنتے دشمن تے لانت کرینا یا میں اللہ چودان تے سلوات پڑھنا یا میں اللہ چودان تے دشمن تے لانت کرنا کرو نا ایک دفع لانت وجدہ سلوات دکھا پڑھو اور عل کے پڑھو تمہیں قرآن پڑھنا شروع تھا اعوذ باللہ و سمیع العلیم بسم اللہ اعوذ باللہ و سمیعہ اعوذ باللہ و سمیعہ اعوذ باللہ و سمیعہ سلوات اعوذ باللہ و سمیعہ اعوذ باللہ و سمیعہ اعوذ باللہ و سمیعہ اعوذ باللہ و سمیعہ اللہ علیہ وسلم والمدر والغلیم امام الہدہ امیر المومنین صلوات والا السیدہ تیل جلیلہ تیل میں اس عزت مستورتے سلام پیش کیتے مارزہ جنہاں نبیان دا سردار اٹھے کے استقبال کر عزت کیتی کر دھیاں دی اتر جیداد مالک اندھیاں منجیدیاں مالک محمد مصدفہ نے بڑی عزت رسائی دھی دی جدنبی آوے آ پیغمبر اٹھے دی کچاوے آ آو بسم اللہ آو بسم اللہ ملے وڈے بھرائن مصایب دے اترام جو رک دے پیان ملے سینڈ دے موہر یافتہ مداخان ملے وڈے بھرائن ملے وڈے بھرائن اندھا اتھائیں کلمہ رکنا میرے کول برداشت نہیں ہوئے کون زرگانے آلے واللہ لانت کرے انہاں بے حیام مسلمانت جنا چار گھنٹ کھڑائیے اللہ تو آدھا مات ہم گا بھول کرے اللہ تو آدھا مات ہم گا بھول کرے اللہ تیرے وین کو کان جنہ تو لے بکی پہنچاوے ہاتھ نہ جوڑو ہاتھ نہ جوڑو میں نوکرہاں میں نوکرہاں بھائی علیردار رویندی تیگا لے جے کو محمد ماں سرے دا ہوا چار گھنٹے کھڑی رہی ہے آتی آئی چاچا سلمان میں تھاک بھائی ہو گئی ہو گئی میرے ہی سے ریبانت ہوگی میں نوکرہاں میں بسم اللہ کرہاں پڑھنا کچھ ہور چاندھ آئے تو ضرور پہ اوہ خطبہ چھوڑ دینا ماتمی اوزادہ رجک محمد ماں سرے دا ہوا چار گھنٹے کھڑی رہی ہے رو رو کے آدھی کھڑیے میدے پیودا اور طاقت سمال لیے تے کانون دے بدلا نہیں آگنا پیا دے میں دے پیودا لکھی آئیوں دے ممبر ہوتے جھٹلا میں نوکرہاں میں نوکرہاں رو رو کے آدھی کھڑیے میرے پیودا اور طاقت سمال لیے تے کانون دے بدلا نہیں آگنا پیا دے میں دے پیودا لکھی آئیوں دے ممبر ہوتے جھٹلا لائی ماتم کار کے روان دا دی تا چار چاتری جن ستار تے غور کریں رو رو کے آدھی کھڑیے کتال شفیر تے کائد آلی آدھی رو رو کے آدھی کھڑیے کتال شفیر تے میری دی حصیر آہ میرے سامنے مہران لا نہیں میرے پودھر پٹھے میری نبو ایزی میری دی بازار بڑا سونا اس تا اقبال کی تئی کیونکہ تیرا مہمان جو ہم چار گھنڈے کھڑی رہی ہے چار گھنڈہ دیویت محمد دی بڑڑی تھی گئی آفرین آفرین میں حسن علمات میں اے آدھے نبی وراثت نہیں رکھ دے بی بی ست رایت قرآن دے تلاوت کیتی ہے اے آدھے کوئی پیودھا لکھا ہے ایتنے میری سین تحریر بدھائی ہے یہ تحریر پورے دربار جھ پھر دی رہی ہے محمد دی چپ کر کے لے 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 کھونڈ زرگانے آلے ہو اول دے نال جیڑا سانی بیٹھے روایت آگلیاں دوئن جو میں خود اپنی آنکھانا لڑییاں پڑی ہیں اگو روایت آلوئن ہیک روایت ہے جو ہموہ نال ٹپڑ کیتے ہیں اگلی روایت ہے جو ہاتھ نال ٹپڑ کر کے میں نو کر ہم آدمی ہے بھرا دربار دے درے محمد دی پہ گئے ہی تکڑا چین دی ہو زائن دو دے دی آئی رون دی آئی جمات ہم کھر نہیں تا سا چاہے بیا تکڑا چین دی آئی شپیر دو دے دی آئی رون دی آئی آسان دی آم آدھان دی اما بیا کھے دو دی میں دے دے حسین دو دے 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 دی رون دے کیوں آئی بیریا کھے میڈا لال آدھ با بے دے آتھان دی لگی آئی تاری اندھ ٹپڑ چڑڑ کے حسین کھوڑ سائن دی پہی مطا کی دھائی چڑھ لے اللہ مان اللہ مان میں نو کرہ میں نو کرہ میں نو کرہ میں نو کرہ مات میوں دادارو بی بی آ دی میں چھوڑ دی پہیان سنا دے پر شبیر چھوڑ لے لہم پتران دے دکڑے چلو ادھا وین بی آ کرے نا جتنا عرصہ زندہ رہی ہے سجے اتنال تسبیح نہیں پڑھ سکتی میرے بعد بڑھے لکھے زاکر ممبر پاک تے موجود ان تیید کرے سن تے کو نو کر رساوے سجے اتنال تسبیح کیوں نہیں پڑھ سکتی کتاب دا نام ادمت تو ساکھ کے بعد لکھن والے ان علامہ دہشتی بابانی ترجمہ کی تے علامہ سیر جاڑوی سیوے کتاب لکھ دیں خلیفہ سانید اچھا چہزاد بھائیے جدنا کون فو غلام امام زمانہ زیارت نیچ رکھ رو کے پیاد مومن ہر نماز سے بعد کون فو ملوم تے لانت کی دکھر بی بی دلال رکھ رو کے پیادیں کتے دا تا دیانا کجا میری دا دی دا حق میں نو کرا میں کارن ماتم ماتمیوں زیادہ رو اپنے دروازے تے آئیے دروازے دے اندرو میری سیندی اندو سکیندی انکھنی بھائی علیرز آگلا جڑا میں اشارہ کریں نا پھین اگر مومن میرا اشارہ سمجھ مجھے اگاں پڑن دی ضرورت نہیں سارچا میں توجہو میرے پاسے کریں زاکری تے شور مچا مند جھوڑ نہیں میں ان پڑن دا دیاں جو میں کاری قرآن پڑھ دائے کون سر گھاڑے آلے وہ انگرو کڑھی انم میری سیندیاں سکیندیاں بارو آئیے یمہ میں کو ممبر دی کسا میں سارچا میں تاہی اللہ مان اللہ مان مجلس ہو گئی میرے حصدی مجلس ہو گئی میرے حصدی جیڑا میرے ٹائم ہا چالی منٹ آکھے آنے ویک منٹ میرے گزر گئے ویک منٹ دا جملہ مسائب دا جتنا تُسا رونا رو بیٹھے ہو بلکہ وی نم پڑھ ساں چودہ منٹ پڑھ ساں کیونکہ میرے بعد میرے والے بھی رہے ہیں کونڈا لے ہو ایک جملہ آدم ایک لاکھ چوی ہزار پیغمبر گزرے مکو اباس دی عزت دی کسا میں اتنا کہیں نبی دے امتیاں کہیں نبی دے پترہ کو نہیں مارا جتنا محمد دے امتیاں محمد تھی اٹھارہ سالہ انجھ بڑھڑی تھی گئی توارے پوتر جیمن تو سنجیب ہو توارے بچڑے جیمن اللہ مرہومین دے درجات بلند کرے ماتمی ہو زادہ رو اٹھارہ سالہ انجھ بڑھڑی تھی گئی اٹھارہ سالہ عمر این شباب ہوندے جوانی دا ہر انسان دا روح ہوا دے جو میں جیمہ اللہ دی کہنات جو ویعت محمد دی دھی یہ جڑی ہر وقت تک ہے اللہمہ حجل وفاتی میرے اللہ پڑھڑے ہوندہ میں مارو میں کوشش کرے نا کیونکہ ترچاب دیں انتہائی ٹھڑے علاقے دے بجلی ہیں گلہ آواز ٹھیک نہیں بلا قدم موقع ہو سی تو انشاءاللہ خدا خیر کرے سی تو ہوندہ بھی کوشش کرے نا تک دووین رسول دیں بڑھڑی دیں دے سنما اٹھارہ سالہ زیفہ کسمت حسین دی مادی کسمت حسین دی ادھیان دی اللہ دی کہنا تیترائے بے موسمیان زیفہ گزرین ایک حسین دی مادو حسین دی اندھیان ایک چار سالن دی بڑھڑی ایک ساتھ سال دی بڑھڑی ماہ اٹھارہ سال دی بڑھڑی اللہ کو لی حائے قبول کرے حقیقت دا گریہی میں ہوندہ جو میں روندے بیٹھے ہو سونی مکان ڈیندے بیٹھے ہو ماتمی اوزاد آرو داہا رمضان المبارک روز وفات ہے شبیر دنانیدہ سینڈ ملکت الرب دا داہا رمضان المبارک جنہ آخری ٹائم ہائی نبی اندھا سردار قریب بیٹھے تھے فرمان لگے ملکت الرب تیرے بڑے احسان ان میں محمد دی رسالت تے تیرے بڑا خرج کی تے خدا دے دین تے دل چاندے جو آج تو کچھ منگ میں محمد عطا کرن آجے کیا منگاں کیڑی چیز دی ضرورت ہے منگے تا ہو جے کو کہیں چیز دی کمی ہووے سرکار فرمان لگے میں دا دل جو چاندے کچھ تا مانگ دی دا آسرہ گئن جو اٹھی بیٹھی ہے نگائیں جکی ہیں سرکار دے قدمہ لے پاسے رو رو کیا دی بیٹھی ہے منگان دی ضرورت تکوائی نائی جے ضرور منگ مانگنا چاندے ہو تا منگ دی یہ کچھاں میرے طور منگان دے بعد میری بطور رووے اتنا جو اسرار کر کے سرکار منگوائے تھے بی بی منگا پھر میں نے طور پھر سوال ہے سرکار وعدہ کر لیا بولو وعدہ کیتا ہے مگر حیاتِ بطول دنائیں سرکار فرمینجیں جے تک میں جیساں نام روشی میرے طور منگان دے بعد اتنی روشی جو اندے رومنتے پابندھی ہیں لگ ریس اتنا روشی جو اندے رومنتے پابندھی ہیں لگ ریس آدھی اچھا میری دھی روشی پیغمبر فرمینجیں بڑا روشی آدھی اچھا میری دھی دکو ہیک اجڑا ہویا ویلا دکھاؤ سرکار فرمینجیں ملیکتال رب برداش سرکار دونگلہ دراز کیتی ہیں پاک رسول صاحبہ انسانوں نے کال برکی علی بی بی جیڑی دونگلہ پاسے در رکھ کے کھڑیے کوئی بطول کو سوال دا کرنا سکھا دے کون مصدور ہے سرکار فرمائے یہ تیری دھی سیدہ میڈیسین گھش کر گئے دائیاں تلیاں ملیاں غشت وفاق ہویا پیغمبر کبریہ فرمین ملیقت رب سنبھل تے ولا بیک آدھی میڈی دھی دا کوئی اینڈے تو بیا کوئی اوکھا وے لے ہو بندہ کہڑے جیڑا تھوڑا ماتم کرے سی رنیت رو روکے آدھی پہ یہ میڈی دھی دا اینڈے تو بیا کوئی اوکھا وے لے پیغمبر کبریہ فرمین اٹھ سنبھل اگے اپنی دھی دا دربار ڈٹھے ایزار ہون میڈیاں دھی انتا بازار دے اللہ تو ادھا سر دا پرسا دو آفرین آفرین ڈٹھے ایزار پردہ دار بی بی ان سر در دانے کہیں لے کوئی بازار کہیں لے کوئی گلی کہیں لے کوئی بیوار میں بسم اللہ کیلہ سونی مکان دے بیٹھے ہو ماتمی اوزاد آر ہو سونی مکان ہو گئی میرے ایزے دی ٹر گیا ماہ دا سہارہ دنیا تو اٹھاوی سفر چائی بیٹھئے باب دا سر پائی بیٹھئے جھولیچ آخری ویلہ رسول دا بھائی کو سر آخری ٹائم باب دا دروازے دوتے حق اللہ اترہ تے اہل بی اہلِ نبوہ میں نبی کو ملنے گرم گرم ہنجھوں لڑیاں آئی ہم باب دا روخ انورتے اکبال کے ادن کران رو میں کہیں روائے میں تتری مان الوادہ کیتا جو میرے جینے نروسی آدھی بابا میرے دروازے تے کو اچھا پیا بھلے سرکار فرمینن بھی اکون ہو سکتے ملک الموت ہے آدھی اچھا بابا میرے دروازے تے ملک الموت رکھا ہوئے ماتمی اوزادارو علیہی اگر موکی نہیں پیغمبر کبریہ تڑپ کرنے نا دے بابا روندے کیوں ہو ایتا میرے دروازے دے عزت و عظمت جیز آفہ علی بات ہے کہیں دردن رکھوانا لہ میرے درد رکھوائے ہو بندہ کےڑے جن آسین دنہاوے پیغمبر کبریہ موت پٹ کے اندر روائیں دیتا یہ گالے جیڑے درد ہے جو ملک الموت رکھا ہے میرے بعد اسے دروازے تے لکڑی آسین کوشش کرنا کوشش کرنا اسے دروازے تے اگ آسی اسے دروازے تے اندروں کھڑ کے تم انتن کریں دی رہا سین سنسے کوئی دا اٹھاوی سفر شہادت سرکار دے با اختلاف روائے دو ربیو لول یہ چار ربیو لول یہ چار دیم بندن یہ چھین ریم بندن اوہو دروازہ جیتا بابا رکھوائیں دا ہائیس جیتا ملک الموت رکھ گیا کون درگانے آلے اوہو دروازے اندروں محمد دیدی باروہ آگ لگی ہوئی کوشش کریں کوشش کریں میری زین دروازے تے اندروں آئی بی بی آدھے من انتا کون ہے میری دروازے نو اگ کے ان لائی اے باقواز کر کے آدھے من انتے توں کون ہے بی بی آدھے انا بنت رسول اللہ میں تو آدھے رسول دیدی رسول دیدی دا لفظ ہے باقواز کر کے آدھے میری زین دروازے تے اندروں محمد دیدی میری زین دروازے تے اندروں محمد دیدی جنرے ماتمی اولادہ رجلہ بی بی آدھے ایری قرآن کٹھا پہ کریں ایک مینہ پاکواز کر کے آدھے محمد دیدی اور طالبانے نوڑا ایلین اُبائے تو آدھے مرضی تو آدھے مرضی تو آدھے مرضی میری زین جھان پہیے بی بی آدھے حیاء کار میں عرب دیاں مذکور نہیں میں محمد دیدی اوہ بندہ کلے جنار سینے تناوے آگ دے پلدے وے تروازے مہی اور یہاں ڈھکا دیتا ہے ایک پاسے آگئے پتھران دی دیوار دوزے پاسے دروازے آتی چاہ گئی ہے محمد دیدی اور میری سینے دیدی کو کھائی ہے آکے زدائی میں مر گئی ہے اللہ مان اللہ مان میں بسم اللہ خرم اوہہ سلامت رہاں میں جنے سینے تھے آگئے دائی جلدی دھنال دروازہ ہٹھا ہے میری سینے دھوٹھا ہے جلدہ بی بی اٹھتی ہے بی بی آگئے دائی پہرے کھینے دائی آدی فوج آئیے بی بی آدی دمیدہ شاوار علی کھین گئے اور دائی آدی علی دوزر بہار لائے اللہ مان اللہ مان ایک مندل گرانگار دلدہ آقے علی خودر بہار کھین گئے میری سینہ کھدائی میں کباب علی پاگ چاہ دے تھکے نہیں تھکے نہیں تھکے نہیں نیازے ہوسنے آج میں محمد بانکے وین دی بس دو جمادی علصانی آئی دو جمادی علصانی آئی دیگر ڈھا لگے ہی آئی اندھارہ پوندہ پین آئی میری سینہ کے حسنے نانے دی کبار دے لگے ہو جو میری سیعت دی دعا مانگا ہو دو انشہ دا دے نانے دی کبار دے آئے پہلے حسن چھوٹا جیرہ محمد ہوئے کبار دے ہو تے رکھ کے آدی نانا ہم بیمارے حسن دعا مانگنے ہیں ساری ماں کو سیعت ملے بھائی کو سر جری اگلی سطر میں آدھا پین میں چیک کریں نا ہووے ازادار دلیچ کبار حسین دی پڑھا حسین دے دا اوکھا وین تے ماتم کی میں نہ کرے ماتمی ازادار و کبار حلی ہے لیکن آواز نہیں آئی کارپلا دے گریب چھوٹا جیڑا ماملہ ہے نانے دی کبار دھرا کیا دے نانا اماں بیمار کوئی نائی آدھن لانا تدھے سابیہ تدھے دی کمار ابو ہے کبار پھات گئی کمار تاک بہر ہے آدھن گھار ورونجو اماں مر گئی اللہ مان اللہ مان میں بسم اللہ کرا دوڑ دے آئے جنا دروازے تے آئے نگو ملیے ملکہ حبائج آدھی آؤ میرے لار پہلے کھانا کھاؤ حسین چھوپ رائے گا حسین آگا بتایا آدھن پہلے ماں ملا باہدھن کھانا آدھن دوانی ماں حجرہ عبادہ دل گئی ہے آکیل کہیں کھنا وردے میں اور حسین ترائے خدم پچھا جائے لا آدھن اچھا ماں آسی جو کربلا آسی دا لفدائی حجرہ دے آوازائی آدھائی آوارے